بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الارضاء یرسوها عبادی الصالحون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الكریم ونحن علی ذالکہ من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین بلغل لا بکمالہی کشفت دجا بجمالہی سبھی پڑھیں سبھی پڑھیں بلغل لا بکمالہی کشفت دجا بجمالہی بلغل لا بکمالہی کشفت دجا بجمالہی بلغل لا بکمالہی کشفت دجا بجمالہی سبھی پڑھیں سبھی پڑھیں سبھی پڑھیں سبھی پڑھیں سبھی پڑھیں کہ ساری زمین اللہ والوں کی وراثت ہے اس کا ترجمہ یہ ہے بے شک روح زمین میرے نیک بندوں کی وراثت ہے بے شک روح زمین میرے نیک بندوں کی وراثت ہے یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے اچھا یہاں ایک بات واضح طور پر سن لیں جو یہ کہے کہ ولی کے پاس کچھ نہیں ہے جو یہ کہے ولی کے پاس کچھ نہیں ہے تو سمجھ لو قرآن کی اس آیت کا انکار کر رہا ہے اَنَّ الْأَرْدَ يَرِسُحَا عِبَادِيَ السَّالِحُونَ اور رہ گیا اس بات کا معاملہ کہ اللہ کا ولی کس کو کہتے ہیں اور ولی بنتا کیسے ہے پچھلے جمعے پہ شاید اسی موضوع پہ زیادہ گفتگو ہوئی تھے کہ ولی کس کو کہتے ہیں اور ولی بنتا کیسے ہے جب وہ عبادت اور ریاضت کرتا ہے جب اپنے مالک کی رضا پر اپنی رضا کو قربان کرتا ہے سمجھے گا نا اپنی ساری خواہشات کو اللہ کی رضا پر قربان کر دیتا ہے اپنے سارے نفسیانی خواہشات ہیں جس کی اپنی ذاتی خواہشات ہیں جب ساری خواہشات کو اللہ کی رضا پر قربان کرتا ہے تو پھر اللہ پاک اس کو اپنے مقبول بندوں میں شامل کرتا ہے پچھلے جمعے کو میں نے ایک بات بتائی تھی کہ شیطان اللہ کی بارگاہ سے مردود کیسے ہوا شاید آپ کو یاد ہو یہ باتیں وہ ابھی میں ہمارے بھائی ہیں ان سے بھی میں بات کر رہا تھا صبح میں وہ مولانا روم کی کتاب پڑھ رہا تھا تو انہوں نے بڑی پیاری بات ایک لکھی ہے ولیوں کی پہچان کے بارے میں ولیوں کی پہچان کے بارے میں آپ بھی سننیں یہ بات بڑے گوھر سے سننے والی ہے یہ ایسی باتیں میں کیمتی اس لئے پہلے بتا دیتا ہوں جو پہلے آنے والے ہیں ان کا زیادہ حق ہے ہر بندہ سوچتا ہے یار ولی کی پہچان کیسے ہوگی ہر بندہ کہتا ہے نا کیسے پہچان کیجئے ولی کی ہر بندے کی سوچ یہ ہے کہ ولی کی پہچان کیسے کیوں کیسے کی جائے مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ افہمات ہے کبرستان چلے جاؤ تو وہاں جا کے کھڑے ہو جو ساری قبریں ایک جیسی نظر آتی ہیں ساری قبریں کسی قبر میں کوئی فرق ہے قبریں ہاں چاہے ولی کی قبر بھی ہو شکل ایک جیسی ہوتی ہے سب کی ایسے ہی ہے نا قبرستان میں چلے جاؤ تو ساری قبریں ایک جیسی ہوتی ہیں لیکن کمال بات یہ ہے کہ قبر والا ایک جیسا یہ شکلیں صورتیں سب کی ایک جیسی ہیں اگر پہچان کرنی ہے تو سوچو قبر کے اندر کون رکھا ہے قبر کے اندر والے کی پہچان سے پتہ چلے گا کہ ولی کی پہچان کیا ہے یعنی کس کی قبر ہے یہ بلکل ایسی صورتحال ہیں انسان کی شکل دیکھ کے نہ پہچانا کرو سوچا کرو اس کے من کے اندر جو آباد ہے وہ کیسا ہے اس کے اندر جو ہے اس کے اندر خانے کی جو بات ہے اس کے اندر جو آباد ہونے والا شخص ہے کہتے ہیں نا ہر بات کے اندر ایک بات ہوتی ہے ہر بس وہی تو بات ہوتی ہے ایسے ہی ہے نا ہر بات کے اندر سمجھنے والی بات ہے ہر بات کے اندر ایک بات ہوتی ہے وہی تو بات ہوتی ہے ہر انسان کی جسم کے اندر ایک اور جسم ہوتا ہے ایک اور شکل ہوتی ہے جس کے اوپر کئی لوگ پردہ ڈال دیتے ہیں اور کئی اس کو ظاہر کر دیتے ہیں کئی لوگ دس سال بیس سال بعد اس سپ کپڑے سے اس کو اپنے چیرے سے نکابٹ آتے ہیں وہ داتا نیجوری نے اپنی کتاب میں لکھا ہے نا کسی اس کی روح ہوتی ہے نا جیسا اس کا من ہوتا ہے ویسے اس کی شکل اختیار کر رہتا ہے وہ تو بارال قبر دیکھ کر پہچان نہیں ہوتی پتہ چلتا ہے اس کے اندر کس کے اندر کون عباد ہے انسان دیکھ کے پہچان نہیں ہوتی نا نا اس کا کردار دیکھ کر پہچان ہوتی ہے کہ یہ کیسا ہے ایک اور بھی یہاں پتے کی بات سننے کئی لوگ محکمہ دیکھ کر محکمہ سمجھتے ہیں کوئی ادارہ محکمہ دیکھ کر پہچان کرتے ہیں کہ بندہ اچھا ہے برا ہے مثال کے طور پر کوئی پولس والا ہے نا پولس کا محکمہ ہے تو محکمہ سے پہچان کرتا ہے یار یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے ایسے ہی کوئی بندہ پی ای اے میں کام کرتا ہے تو کہتے ہیں یہ بندہ بہت اچھا ہوگا کوئی بندہ ریلوے میں کام کرتا ہے تو اس کے نظریات اس کے بارے میں کچھ ایسی ہوں گے کوئی بندہ کسی اور محکمہ میں کام کرتا ہے کوئی آرمی میں کام کرتا ہے تو دیکھنے کے بعد اس کے نظریات ایسی ہوں گے محکمہ دے کر بندے کی پیچان نہیں ہوتی یہ پلے باندھ لیں محکمہ دے کر بندے کی پیچان بے شمار ایسے اللہ کے ولی جو پولس میں ملازم تھے اللہ کے ولی ہیں ریل میں ملازم تھے اللہ کے ولی ہیں پہیے میں ملازم تھے اللہ کے ولی ہیں ایسے بھی سمجھ نہیں آئے گی کئی لوگ کپڑا دیکھ کر پیچان کرتے ہیں اچھی اور برے کی اس کا سوٹ دیکھ کر اس کی گاڑی کوٹھی دیکھ کر پہچان کرتے ہیں اس بات کو یاد رکھو کہ کپڑا دے کر بندے کی پہچان جو کپڑے دے کے بندے کی پہچان کرے جو میکمہ دے کر بندے کی پہچان کرے سمجھے اس کو پہچان ہے ہی نہیں ہمیشہ پہچان ہوتی ہے تو کردار سے ہوتی ہے اس کے عمل سے پتہ چلتا ہے یہ کیسا بندہ ہے کسی میکمہ کبھی ہو اسی طرح کوئی سید زادہ ہے نا سید زادہ کوئی کہیں میں سید زادہ ہوں کیا کہیں تو سید زادہ نام سے نہیں سمجھ گئے کردار سے پہچانا جاتا ہے کیسے بھلا حضرت حسین رضی اللہ عنہ شور نہیں بچایا تھا کہ میں سید زادہ ہوں کردار سے پہچانے گے کہ سید ہیں یہ ہر شخص جو یہ کہے کہ میں بہت اچھا اور نیک اور کامل ہوں جو بندہ اپنے آپ کی تعریف کرے جو کہے کہ میں بڑا کاملین میں سے ہوں جو اپنے آپ کو نیک اور پارسہ کہے بڑا اپنے آپ کو نمازی اور پریزگار اور متقی کہے یہ یاد اکھو اس کا متقی کہنا اس کی پہچان نہیں ہے اس کا چلنا پھرنا اس کی پہچان ہے تو اللہ والوں نے ہمیشہ یہی کام کیا ہے جتنے بھی اولیاء اکرام گزرے ہیں انہوں نے یہی کام کیا ہے انہوں نے کردار سے لوگوں کو بتایا کہ ہم اچھے ہیں یا بڑے ہیں اللہ والا اپنے کردار سے پہچانا جاتا ہے اللہ کے نیک بندے اپنے کردار سے پہچانے جاتے ہیں کہ کون سے اللہ کی نیک بندے ہیں اور کون سے اللہ کی نیک بندے نہیں ہیں تو اس لئے میرے بھائی اس بات کو یاد رکھیں کوئی ملازم ہے کوئی کاروباری ہے کوئی سٹوڈنٹ ہے کوئی ٹیچر ہے کوئی شاگرد ہے تو یہ سب کا جو نہ کردار سے پتا چلتا ہے کہ کون کس کردار کا مالک ہے اچھا کون ہے اور برا کون ہے یہ ہر انسان اس کے کردار سے شو ہوتا ہے کہ اس کا اچھا پن کیا ہے اور برا پن کیا ہے اس لئے تو کہا جاتا ہے اولیاء اللہ اور بزرگان ندین اس لئے تو کہتے ہیں کہ اپنے کردار کو ٹھیک رکھو کیونکہ بندے کی پہچان کردار سے ہوتی ہے اور بندے کی پہچان جب کردار سے ہوتی ہے